ہیلو بچوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو چیز آج میں پڑھنے والے ہیں وہ پیپرز میں تو ضرور آتی ہے اور ہمیشہ سے آتی رہی ہے یہ اپنی جگہ ہمیشہ جو بھی پیپر سیٹ کرتا ہے اس کے معنی میں ہوتی ہے اور وہ یہ ہمیشہ اس کو اپنے پیپر میں رکھتا ہے جی ہاں آج ہم پڑھیں گے حرکت کی مساوات حرکت کی بنیادی طور پر تین مساوات ہوتی ہیں اور ان حرکت کی مساوات کو ہم ثابت کرتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم فرض کرتے ہیں فرض کرلیں ایک جسم ہے یہاں پر جو ابتدائی ویلاسٹی سے یہ ہمارے پاس ایک کار ہے اور یہ کار ابتدائی ویلاسٹی کے ساتھ آگے جا رہی ہے وی آئی کے ساتھ آگے جا رہی ہے کچھ سب ٹائم کے بعد اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے وی ایف اس کی ویلاسٹی ہو جاتی ہے اس دوران اس کا ایکسلریشن جو ہے وہ اے ہوگا اور یہ اتنا فاصلہ بھی جو ہے وہ تیع کرے گا ابھی ہم اس کو گراف کی فارم میں جو ہے ہم ان تینوں ایکویشنز کو ڈیرائیف کریں گے تینوں ایکویشنز کو نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم فرض کرتے ہیں گراف کی مدد سے ہم اس کو نکالیں گے اور گراف کی مدد سے ہی ہم اس کو ثابت کریں گے کہ یہ کیسے ہے فرض کر لیں یہ ہماری پوزیشن زیرو ہے یہاں پر اس باڈی کی سپیڈ جو ہے وہ وی آئی ہے اور یہاں سے اس کی سپیڈ جو ہے اس میں ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے اور یہ ایکسلریشن جو ہے اس کا بڑھتا ہے اور اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ یہاں پر آ کر وی ایف ہو جاتی ہے ہم اس کو پیچھے کی طرف بڑھاتے ہیں ایکس ایکسس کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی وی ایف ہو جائے گی یہاں پر ہم اس کو نیچے کی طرف لے کر جاتے ہیں آگے کی طرف اور اس کو اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل جو ہے یہ بن جاتی ہے ابھی ہم اس کو نام دے دیتے ہیں مختلف نام دے دیتے ہیں جیسے یہ جو ہمارے پاس ایریا ہے یہ ٹائم ہے یہ وہ وقت ہے جس کے دوران کیونکہ ہم ہمیشہ ٹائم کو جو ہے وہ ایکس ایکسز کے اوپر لیتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے جس دوران اس کی سپیڈ جو ہے اس میں ایکسیوریشن پیدا ہوا اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ وی ایف ہو گئی جو ہماری فائنل ویلاؤسٹی ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ہے یہ ہماری فائنل ویلاؤسٹی ہے اس کو ہم وی ایف کہتے ہیں یہ ہماری فائنل ویلاؤسٹی ہے یہ والی جو ویلاؤسٹی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہماری انیشیل ویلاؤسٹی ہو گئی یہ وہ ایکسیوریشن ہے ایکسیوریشن جو اس میں پیدا ہوا وہ ہمارے پاس اس چیز کے برابر ہے آئے ابھی ان باقی چیزوں کو ہم نمبر دے دیتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ہو گیا A یہ حصہ B یہ C یہ D یہ ہم نے ان کو مختلف قسم کے نام دے دیا ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو اس ڈائیگرام میں جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی جیسے ہم اس کو E کا بھی نام دے سکتے ہیں اس پورے حصے کو دیکھنے کے لئے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ A سے لے کر C تک جتنی لمبائی ہے T وہی OD بھی ہے اور وہی EB بھی ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں سمپل سی ایک چیز مساوات میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ EB برابر ہے AC کے اور OAOD برابر ہے OD برابر ہے T یہ سمپل سی چیز ہمیں یہاں پر پتا چل گئی اور OA برابر ہے VIK OA برابر ہے VIK اور BD جو ہے یہاں سے لے کر B سے لے کر D جو ہے BD برابر ہے VF کے BD برابر ہے VF کے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ BD یہاں پر دو جگہ پر ہوا بھی ہے آگے بریک اپ ہے تو BD کس چیز کے برابر ہے B سے لے کر D تک B سے لے کر D تک برابر ہے BC جمع CD BC جمع CD کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ آگئی اور یہاں پر اگر ہم BC کو یہی رہنے دیں CD کو اٹھا کر یہاں لے کر آئیں تو BD برابر ہو جاتا ہے B-CD برابر ہے BC اور BD کی قیمت ہمارے پاس کتنی ہے VF ہے مائنس CD کی قیمت جو ہے CD ہم نے پہلے بھی یہاں پر دیکھا کہ CD جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہے CD برابر ہے OA کے CD برابر ہے OA برابر ہے VI تو یہاں پر BC کی قیمت جو ہمارے پاس بنتی ہے یہاں پر BC کی قیمت جو بنتی ہے وہ بنتی ہے VF مائنس VI ابھی ہم بڑھتے ہیں حرکت کی پہلی مساوات کی طرف اور حرکت کی پہلی مساوات ہمارے پاس ہے VF برابر ہے VI جمع AT اس مساوات کو ہم نے ثابت کرنا ہے ابھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو acceleration ہے acceleration یا یہ جو ہمارے پاس وطر آ رہا ہے یہ وطر قائدہ بٹے قائدہ امود بٹے قائدہ کے برابر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر A برابر ہے امود بٹے قائدہ ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں امود کی قیمت کتنی ہے امود کی قیمت ہے BC اس کو ہم امود دیکھ لیتے ہیں اس کو امود کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس قائدہ ہے یہ 90 degree کا angle ہے 90 degree کے angle کے سامنے جو ہے یہ وطر ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ امود دیکھ لیتے ہیں امود کی قیمت ہمارے پاس ہے BC قائدہ کی قیمت ہمارے پاس ہے AC تو ہم اس کی قیمتیں یہاں لکھ دیتے ہیں برابر ہے A ابھی BC میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ BC جو ہے BC ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے BC یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ BC برابر ہے VF minus VI تو یہاں پر ہم ان کی قیمتیں لکھ دیں گے اور AC ہمارے پاس کس چیز کے برابر تھا EB برابر ہے OD برابر ہے T یہ سب چیزیں ہم نے پہلے سے یہاں پر معلوم کی ہیں BC کی قیمت ہم یہاں پر لکھتے ہیں VF minus VI اور ساتھ ہی ہم AC کی قیمت لکھتے ہیں جو کہ T کے برابر ہے ہم اس پوری کی پوری ایکویشنز کو ری ارینج کرتے ہیں اور ہمارے پاس آ جاتا ہے 80 برابر ہے VF minus VI یہ یہاں minus ہو رہی ہے اس طرف لے کر آئیں گے تو پلس ہو جائے گی یہ ہو جائے گی VI plus 80 is equal to VF اور VF is equal to VI plus 80 یہ ہمارے پاس حرکت کی پہلی مساوات جو ہے وہ ثابت ہو گئی اس graphical method کے ذریعہ ابھی ہم بغیر time based کی ہوئے آتے ہیں حرکت کی دوسری مساوات کو ثابت کریں گے وہ بھی ہم اسی طریقے سے ثابت کریں گے بہت ہی easy ہے ہم دیکھیں گے within minutes جو ہے ہم اس کو ثابت کر دیں گے time نہیں لیں گے زیادہ دیکھیں S برابر ہے VIT جمع ایک بٹا دو AT کا مربع اس چیز کو ہم نے ثابت کرنا ہے ابھی اس جسم نے جتنا فاصلہ یہاں سے لے کر یہاں تک ٹیک کیا ہے وہ فاصلہ اس تمام کے رقبے کے برابر ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں دو قسم کی چیزیں مل رہی ہیں ایک یہ مسلس ہے اور ایک یہ مستطیل ہے مستطیل ہے یہ مستطیل جو ہے یہ دو چیزیں ہمیں یہاں پر مل رہی ہیں اگر ہم اس کا رقبہ معلوم کر لیتے ہیں اس کا رقبہ معلوم کر لیتے ہیں تو ہمیں فاصلے کا پتہ چل جائے گا کہ فاصلہ کتنا دے ہوا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے فاصلہ ٹیک کردہ فاصلہ برابر ہے مستطیل مستطیل کا رقبہ جمع مسلس کا رقبہ مسلس کا رقبہ ابھی فاصلہ برابر ہے مستطیل کا رقبہ کس طریقے سے معلوم کریں گے لمبائی ضرب چوڑائی یہ مستطیل کا رقبہ ہو جائے گا اور مسلس کا رقبہ کیسے معلوم کریں گے ایک بٹا دو ضرب قائدہ ضرب امود اس طریقے کے ساتھ جو ہے ہم اس مسلس کا رقبہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں اور اس میں قیمتیں ڈالتے ہیں فاصلے کے لئے ہم اس استعمال کریں گے یہاں پر اس مسلس کی جو چوڑائی ہے وہ a o ہے یا c d ہم لے لیتے ہیں دونوں ایک چیز کے برابر ہے c d ہو گئی اس کی لمبائی کتنی ہے o d کے برابر ہے اس کے لئے ہم d لے لیا o d ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے a c کے برابر ہے تو اس سے بہتر ہے ہم یہاں پر a c لکھ دیں اس کے بعد ایک بٹا دو فارمولے میں آ رہا ہے یہاں پر پلس کا سائن ہے لکھنا بھول گئے اچھا قائدہ اس کا کتیا ہے a c a c مسلس کا قائدہ ہے ضرب امود اس کا کتنا ہے b c جو ہے وہ اس کا امود ہے تو یہاں پر ہم نے ان کی قیمتیں لکھ دیں ابھی یہ چیز جو ہے اس کی مدد سے ہم اس کے اندر قیمتیں ڈالیں گے جو ہم نے پہلے سے نکال کر یہاں پر رکھی ہوئی اپنی آسانی کیسے اور یہاں پر ہم معلوم کریں گے s برابر ہے c d کی قیمت کتنی ہے c d برابر ہے o a برابر ہے v i تو اس c d کی جگہ ہم v i لکھیں گے v i جمع ضرب ملٹیپلیکیشن ہے یہاں پر ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے اور ac کی قیمت کتنی ہے ac برابر ہے o d e b t کے برابر ہے یہاں پر t کی قیمت برابر ہے ضرب b c کی قیمت ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا یہاں پر b c کی قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس اس چیز کے برابر ہے v f minus v i ابھی حرکت کی پہلی مسابات جو ہم نے دیکھی ہے حرکت کی پہلی مسابات کے مطابق v v v f برابر ہے v ابھی آپ دیکھیں یہاں پر b v v v i ہے یہاں پر b v v v v i ہے اور یہاں پر ہم اس لئے یہ لکھ سکتے ہیں کہ b c برابر ہے a t تو یہاں پر ہم اس کی قیمت a t بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس b c ہے اس کی قیمت a t بھی ہو سکتی ہے بڑھتے ہیں ہم ہرکت کی تیسری مساوات کو ثابت کریں گے اور اس ہرکت کی تیسری مساوات کو بھی ہم اسی طریقے سے منٹو میں ثابت کر دیں گے کوئی اس کے اندر ہمیں پرابلم نہیں ہوگا ابھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس مسلس کو دیکھ لیں اور یہاں پر اس کو دیکھ لیں یہاں پر تو یہ جو چیز ہمارے پاس بن رہی ہے یہ جو شکل ہمارے پاس بن رہی ہے اس شکل کو ہم کہتے ہیں ٹرپیزیم یہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس بن رہی ہے اس کو ہم ٹرپیزیم کہتے ہیں ٹرپیزیم یا زوزنکہ اس کو اردو میں کہتے ہیں یہاں پر اس کی یہ سائیڈ چھوٹی ہے یہ سائیڈ اس کی لمبی ہے یہ دو اس کی متوازی سائیڈ ہیں اور یہ اس کی لمبائی اس کو کہلیں یا ہم اس کی چڑھائی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی لفظ ہم اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس پورے ٹرپیزیم کا ہم رقبہ معلوم کر لیں تو ہم تیہ کردہ فاصلہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں تیسری مساوات ہم بالکل اسی طریقے سے معلوم کریں گے تیسری مساوات ہمارے پاس ہے دو اے ایس برابر ہے وی ایف کم ربا منفی وی آئی کم ربا یہاں پر ہم لکھیں گے ٹرپیزیم ٹرپیزیم کا رقبہ ٹرپیزیم مار پاس کیا ہے او اے بی ڈی او اے ٹرپیزیم جو ہے او اے بی ڈی کا رقبہ جو ہے وہ ہم یہاں پر معلوم کریں گے اگر ہم اس کا رقبہ معلوم کر لیں گے تو ہمارے لئے چیز جو آگے اس کی کلکولیشن ہوگی فاصلہ جو ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر لیں گے تو یہ کس چیز کے برابر ہوگا یہ برابر ہوگا فاصلے کے برابر ہوگا جو یہ تیہ کرے گا تو فاصلہ ہمارے پاس برابر ہوگا ٹرپیزیم کا رقبہ کیا ہوگا ٹرپیزیم کا رقبہ ہوگا متوازی سائیڈز کا مجموع ضرب لمبائی یا گہرائی آپ اس کو کہلیں ٹرپیزیم کی جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں تقسیم دو یہ وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے ہم اس کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں ابھی اس کی متوازی سائیڈز کونسی ہے میں نے آپ کو بتایا ایک سائیڈ اس کی او اے ہے ایک سائیڈ اس کی بی ڈ ہے تو ہم وہ لکھیں گے او اے جمع بی ڈ کیونکہ یہ اس کا مجموعہ ہے ضرب اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی لمبائی ہمارے پاس او اے کے برابر جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے تو اے یہاں دیں گے او ڈ یہاں پر لکھیں گے او ڈ یا اے سی یہ دونوں جو ہے یہاں پر لکھ دیں گے تقسیم دو برابر ہے اس رقبہ ہم یہاں پر معلوم کریں ابھی ہم اس کی قیمتیں لکھیں گے اے کی قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس وی آئی کے برابر ہے جمع بی ڈ کی قیمت وی ایف کے برابر ہے بی ڈ کی قیمت وی ایف ہو گئی ضرب او سی کی قیمت دیکھیں گے او سی او سی او سی کہاں گیا یہ او سی او ڈ ہے اے سی اے سی تھا سوری یہ جو تھا اے سی تھا ہم نے اس کو او سی لگ دیا او سی بھی ہے او ڈ تھا وہ یہ جو قیمت ہوگی اے سی ہوگا اے سی اے سی کی قیمت جو ہے وہ ہمارے پاس ٹی کے برابر ہے یہ تقسیم دو ہے اس دو کو ہم لے کر آتے ہیں یہ پر یہ بن جاتا ہے ٹو ایس برابر ہے وی آئی پلس وی ایف ملٹی پلائیڈ بائی ٹی ابھی ہم حرکت کی دوسری مساوات سے اس ٹی کی قیمت جو ہے وہ اس میں یہ ہمارے پاس ہو جائے گی ایکویشن نمبر ون اس ایکویشن نمبر ون میں ہم حرکت کی دوسری پہلی مساوات جو ہم نے ثابت کی تھی جو تھی ہمارے پاس وی ایف برابر ہے وی آئی وی ایف برابر ہے وی آئی جمع ای ٹی اس میں سے ہم ٹی کی قیمت یہاں پر نکال لیں گے یہ ہو جائے گی وی ایف مائنس وی آئی تقسیم اے برابر ہے ٹی یہ ٹی کی قیمت یہاں پر نکل آتی ہے اس ٹی کی قیمت کو ہم اس مساوات کے اندر داخل کریں گے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ٹو ایس برابر ہے وی آئی جمع وی ایف ملٹیپلائیڈ بائی اس کی قیمت ہم لکھیں گے وی ایف مائنس وی آئی تقسیم اے یہ اے یہاں پر آ جائے گا ٹو ای ایس از ایکول ٹو وی آئی لس وی ایف ملٹیپلائیڈ بائی وی ایف مائنس وی آئی یا ٹو اے ایس از ایکول ٹو وی ایف سکوئر مائنس وی آئی سکوئر ہنس پروف آرز تھرڈ ایکویشن ہم نے تیسری ایکویشن جو ہے اس کو یہاں پر ثابت کر دیا اور وہ بھی اس گرافیکل میتھڈ کے ذریعے تو اگر آپ حرکت کی تینوں مساوات کے بارے میں جانا چاہتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے ان تینوں مساوات مساواتوں میں سے ایک مساوات پیپر میں ضرور آتی ہے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں Thank you